بسم اللہ الرحمن الرحیم سانیہ مارڈل ٹاؤن کا مروف کردار پاکستان مسلم لیگ نورک اہم کارکن اور عرون کے وقت زوال کو بھول جانے والا گلو بٹ بیماری کی حالت میں مستر پر پڑا اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ آج سے تین مہینے پہلے یعنی نومبر کے آخر میں اس کو سر میں کوئی تھوڑی سی تکلیم محسوس ہوئی جس پر اس کو ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ برین ہمڈی کا شکار ہو چکا ہے اس کے ذہن میں اس کے سر میں دو کھون کے کلاوڈز بن چکی ہیں جنس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کوئی شخص بولتا وہ سن تو سکتا تھا لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا یعنی اس کی سننے کی سماعت ٹھیک تھی اور بولنے کی طاقت ہے وہ جا چکی تھی وہ کچھ بھی بول نہیں سکتا تھا جواب نہیں دے سکتا تھا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں سانیا مادل ٹاؤن کا جب واقعہ ہوا تو گلو بٹ پاکستان مسلم لیگ کارکون اور سرگرم مکن تھا یہ ان تصویر میں واضح دکھا جا سکتا ہے کہ مادل ٹاؤن کے واقعے میں گلو بٹ لاتھی کی مدد سے گاڑیوں کے ششے توڑ رہا ہے یاسر شامی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کے باہر غنی بٹ نے بتایا کہ گلو بٹ کو نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا وہ اس کا ہر حکم بجاہ لاتا جس کی وجہ سے لوگ اس کو نواز شریف کا رائٹ اینڈ کہتے تھے یاسر شامی کو مزید انٹرویو دیتے ہوئے جس کے بھائی کا کہنا تھا کہ گلو بٹ کو ڈاکٹروں نے پانی کا قریب جانے سے منع کیا ہے اس لیے یہ تین مہینوں سے نہا نہیں سکا اور اسی بستر پر پڑا ہوگا ہے اگر واش روم کی حاجت ہو تو ہم بھی اس کو پیمپر وغیرہ لگایا ہوئے ہیں اور یہ واش روم بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ڈاکٹروں نے بڑھ سکتی سے پانی کے قریب جانے سمنا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پانی سردی کی وجہ سے پانی تھڈا ہو سکتا یا درم بھی کریں تو وہ جو جو سر میں کھوٹ کے کلاوڈ ہیں وہ اور بھی بڑھ جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کی موت باقیہ ہو سکتی ہے گلو بھٹ کے بھائی بھنی بھٹ نے یاسر شامی کے چینل ڈیلی پاکستان کے ثروب بغام دیتے ہوئے کہا کہ میری پورے گلگ سے جو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے بھائی کل گئے ہوا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اس کے علاوہ اگر کوئی مالی مدد کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس گلو بھٹ نے مسلم لیگ کے لیے مسلم لیگ کے لیے نواز شریف کے لیے یا ان سیاسی لوگوں کے لیے سانے مانڈل ڈاؤن میں گاڑیوں کے شیشے توڑے ہواں کو تکلیف پہنچائی وہ لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے اس کی مالی معورت نہیں کر رہے اس کے علاوہ میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گلو بھٹ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اس کے علاوہ اگر اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں اور لگزشی معاف فرمائے موسیقا